پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے والے پاکستانی بزنس مین جعوید برڈ کرکٹر کی تاریخ میں پہلی بار انگلیش کرکٹ کلب کے کھیلاریوں کو پاکستان کا روہ سال دورہ کروائیں گے اس کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کی حوصلہ افضائی اور پاکستانی میدانوں کو آباد کرنا ہے ان خیالات کا اظہار چیرمن کرکٹ کلب لٹن لائنز جعوید برڈ اور عادل ملک نے مشرقی لندن میں پریس کانفرنس کے دوران کیا میرے نام جوید بات ہے اور میں لیٹن لائن کرکٹ کلب کا چین مین بھی ہوں اونر بھی ہوں اور یہ ہم انٹرنیشنل ٹور کرتے ہیں لاس شیئر ہم پاکستان ٹیم لے کے گئے تھے اس سال ہم پھر لے کے جا رہے ہیں دوبارہ جا رہے ہیں انشاءاللہ اسی مہینے فروری کے مہینے میں اور یہ ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہم انگلیش پلیئر جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کلب لیول کے کاؤنٹی لیول کے جو انگلیش پلیئر ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان وزٹ کریں گے اور یہ تقریباً سات سیٹیوں کے اندر ہمارے میچیز ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلب کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایریے میں میچیز ہو رہے ہیں ڈی نائٹ میچیز ہمارے ہیں فلائڈ لائٹ میچیز ہیں پیغام ہارا یہ ہی ہے کہ ہم سپورٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں وہ آئیں سپورٹ کے اندر آئیں ایک ہیلتی ایکٹویٹیز ہیں ہمارا اپنا پروپس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا تو پروپس یہ ہی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی چیز جو ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ہم کرکٹ کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرکٹ میں لوگ آئیں جتنے ینگسٹر ہیں وہ اس سپورٹ میں آئیں کھیلیں کرکٹ کو انجائے کریں پاکستان میں بھی جائیں پاکستان میں بھی کھیلیں مین چیز ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو پرموٹ کرنا اور کرکٹ کو پرموٹ کرنا ہمارا سلاعباد میں ہے بریٹش آج کمیشن کے ساتھ پاکستان آرمی کے ساتھ پھر ہمارا میاں والی کے اندر میچیز ہے اس کے بعد لہور میں ہم آئیں گے لہور میں ہم لہور کے میچ کھیلیں گے لہور کے ساتھ ایکس پیس ٹی وی کے ساتھ پھر ایر سیال سیال کورٹ کے اندر میارے میچیز ہیں سائیوال کے اندر جیمہنہ سائیوال جیمہنہ کے ساتھ میچیز ہیں فیصلہ باد کے ساتھ میرے میچیز ہیں تقریباً ساتھ سیٹیوں کے اندر ہمارے میچ کھیلے ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کا کوئی ہوگا تو موقع تو ملیں گے ان کو بھی اور یہاں کے بھی لڑکوں کو بھی یہ جو کرکٹ کلاب ہے لیٹن لائنز اس کو جو لے کے جانے کا مقصد بھی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ دونوں جو کنٹریز ہیں انگلینڈ اور جو پاکستان ہیں ان کی روٹس کے لحاظ سے کر دیکھا جائے تو جو کرکٹ اور جو بانی جو ہیں وہ انگلینڈ ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اچھی جو فٹبال کی لیگ ہے وہ بھی برطانوی ہے تو اس لحاظ سے جو بارس اب فیگو کو اور کاکا کو لے کے گئے تھے وہ انٹرنیشنلی ریکننائز پلیئر ہیں اور جب اس کو پاکستان میں لے کے لے جایا گیا تو بہت بڑی انٹرنیشنل کوری جو ان کو ملی تھی اور اس سے پورے پاکستان میں سوفٹ ایمج اس کا بڑا تھا اور پورے دنیا میں پاکستان کا کرکٹ اور فٹبال کے لیے آسے ایمج بہتر ہوا تھا